لیکن یہ سامنے انڈ پر جو دروازہ نظر آ رہا ہے یہ فری مرڈیکل کیمپ ہے اور پھر چلتے ہیں ابھی اندر یہ سامنے جو آپ کو دور نظر آ رہا ہے یہ ہے حرم امرجنسی سینٹر اس کے اوپر لکھا بھی ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو رائٹ سائیڈ پر جو میرے نظر آ رہا ہے یہ والا ہے یہ دیکھیں اس سائیڈ پر لوگ کھڑے ہوگے دعائیں مانگ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اس سائیڈ سینٹر آ راج ہم موجود ہیں مکہ ترنکرمہ میں اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ یہاں پر فری مرڈیکل کیمپ مسٹد الحرم کے اندر اور مسٹد الحرم کے باہر جہاں سے آپ کو امرہ کرتے ہوئے کسی قسم کے کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ آپ کیسے چک اپ کروا سکتے ہیں وہ بھی فری افکار کوئی کسی کسی قسم کے کوئی چارجز نہیں ہے امرہ کرتے ہوئے انہیں کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے تو بجائے دور جانے کے فرس ٹریٹ کے طور پر وہاں یہاں پر چک اپ کروا سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو بڑی انفرمیٹیو ہونے والی اس حوالے سے تو انشاءاللہ یہ پورا ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور ساتھ مکہ ترمکرمہ کی رونکیں اور حرمپا کا دیدار بھی انشاءاللہ اس ویڈیو میں کرواؤں گا تو ویڈیو انٹر کلازمی دیکھئے گا اور اگر ہمارے چینل میں نئے ہیں تو جینل کو لازمی سیسکرائب کیجئے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور آپ کو ساری تفصیل کے ساتھ دیکھتا ہوں یہ ابھی ہم موجود ہیں اجیار گیٹ کے سامنے بلکل یہ سامنے جو آپ کو نظر آرہی ہے یہ اجیار گیٹ اور ابھی ہم میں اس چوک میں کھڑا ہوں اس سائٹ پر دیکھیں اس سائٹ پر ایک روڈ جا رہی ہے اور یہ سامنے اجیار گیٹ اور اس سائٹ پر ہے آگے کلاک ٹاور اس بلڈنگ کے پیچھے اور یہ سامنے واش روم ہے واش روم نمبر تین آگے سے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جگہ جگہ تر آپ نوٹ کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگے اگر آپ امرجنسی طور پر اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے کوئی بھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے آپ کو چکپ کرانے کی ضرورت ہے تو آپ کہیں سے پہنچ سکتے ہیں تو یہ وہ جو کا ہے اجیار گیٹ اور اس سائٹ سے اجیار روڈ جا رہی ہے آگے اس سائٹ پر یہ دیکھیں اس سائٹ پر یہ ہوتلز ہیں اور سارے پیچھے کلاک ٹاور کا ہوتل اور یہ ہے فندق السفہ روائل یہ السفہ ہوتل ہے یہ سارا جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اور اس کے بالکل یہاں سے ہم نے جانا ہے اندر اس سائٹ سے میں آپ کو دکھاتا ہوں لیکن پہلے میں آپ کے فرنٹ آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ ایزیلی یہاں پہ پہنچ سکیں ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اور اس کے بعد اندر حرم کے اندر بھی دو جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ فری مرڈیکل کیمپ ہے جہاں پہ چک اپ کرتے ہیں ڈاکٹر اور یہ ہے واش روم تین نمبر واش روم اس کی بیک سائٹ سے ہم نے جانا ہے اندر کو اور میرے رائٹ سائٹ پہ یہ ہے کلاک ٹاور یہ دہیں اور سامنے یہ حرم پاک ہے یہ سارا اور وہ سامنے سے ہے حجیار گیر یہ سامنے سے اندر جانے کا راستہ حرم کے یہ ٹائلٹ کی بیلڈنگ ہے اور ہم یہاں آئے اور یہ اس صفحہ ہوتل یہ اس صفحہ روائل ہوتل ہے اور اس کے بالکل رائٹ سائٹ پہ اور ٹائلٹ کی بیک سائٹ پہ ایک چھوٹا راستہ جاتا ہے اندر کو میں نے شاید پہلے بھی کسی ویڈیو میں آپ کو یہ ساتھ شیئر کیا ہو یہ والا راستہ لیکن ابھی مزید اس راستے کو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں تاکہ آپ کے لئے ایزی ہو جائے چیک اپ کرانا بلکل لینڈ سے ہم نے لیفٹ لینا ہے میں تھوڑا آگے پہنچتا ہوں تاکہ میڈیو زیادہ لیندھین ہو آگے پہنچ کے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اچھا جی ہم آگے ہیں یہاں سے ہم نے لیے لیا لیفٹ اور یہ اس صفحہ روائل ہوتل ہے باہر جو میں نے آپ کو دکھائے میں لیں کہ ایک شاپنگ مال اور اس کے علاوہ اس کے اوپر فوڈ کوٹ بھی ہے تو وہ ساری ڈیٹیل بھی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں وقتاً ویڈیوز اپلوڈ کروں گا آپ لوگوں کو سارا حرم کے آس پاس انشاءاللہ دکھاؤں گا تاکہ آپ کو ویڈیو دیکھ کے کم سے کم فائدہ ہو انفرمیٹیو ویڈیو ہو حرم کے آس پاس کیونکہ یہ سامنے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے اس لیے میں رکھا نہیں چھوڑا دور سے آپ لوگوں کو دکھا دے تو لیکن یہ سامنے اینڈ پہ جو دروازہ اندر آ رہا ہے یہ فری مڈیکل کیمپ ہے اور پھر چلتے ہیں ابھی اندر حرم کے اندر جو اور دو مڈیکل کے لیے ہیں فری مڈیکل کیمپ ہیں وہ آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں میں ٹائلٹ کے فرنٹ سائٹ سے نکلوں گا تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو کے میں کس سائٹ پر ہوں ابھی ہم جا رہے ہیں اوپر اور یہاں پھر حرم کے سامنے سے باہر نکلیں گے یہ رہے ہیں یہ آگئی حرم کی سامنے فرنٹ سائٹ ان ٹائلٹ کی بھی فرنٹ سائٹ دو راستے ہیں آپ یا تو وہاں سے نیچے سے جا سکتے ہیں اس راستے سے اس راستے سے میں اندر گیا ہوں یا تو یہاں سے جا سکتے ہیں اور یا پھر یہاں سے جہاں سے میں باہر نکل رہا ہوں السفہ ٹاور اور اس پہ بھی لکھا ہوا ہے یہ سارا ٹاور ہے آپ بلڈنگ کو تھوڑا زہر نشین کر لیں اور اس کے رائٹ سائٹ پہ ہے کلاک ٹاور اور اس کے بالکل ساتھ یہ واش روم ہے تین نمبر واش روم ہیں جنٹس کے لیے اور اس سائٹ پہ لیڈیز کے لیے واش روم ہے یہ والے جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے اور سامنے ہے حرم پاک یہ جی ہم پہنچ گئے جیار گیٹ اور یہاں سے ہم نے اندر جانا ہے لیکن آپ کو ادھر سے بھی ایک دفعہ دکھا دیتا ہوں میں یہ دہیں یہ سامنے ٹائلٹ سے ہیں ان کی رائٹ سائٹ سے بھی راستہ اندر جاتا ہے اور ان کی لیفٹ سائٹ سے نیچے بیسمنٹ سے اور یہ جو ہے سامنے ہے صفحہ ٹاور اگر آپ یہاں سے جاتے ہیں رائٹ سائٹ سے تو آپ کو الیویٹر سے نیچے جانا پڑے گا اگر آپ ٹائلٹ کی بیک سائٹ سے جاتے ہیں تو سیدھا راستہ وہیں پہ انڈ ہوتا ہے جہاں پہ مرڈیکل فری کیمپ لگا ہوئے تو مزید اندر چلتے ہیں اور اندر جا کے آپ کو دو کیمپ دکھاتے ہیں کہ وہ کام پہ ہیں اور سارا گاڑ کرتا ہے درسیر سے یہ جیار گیڑ ہے کافی دفعہ میں نے ویڈیوز میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر بھی کی ہے اور اسی گیڑ کے رائٹ سائٹ سے جو راستہ جاتا ہے اس مقام پہ جہاں پہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہے ہوئے سے جے پیدا آشوالی مقام پہ تو وہ ویڈیو میں ہاں لڑی اپلوڈ کر چکا ہوں اگر کسی نے نہیں دیکھی تو وہ لنک میں دے دوں گا ڈسکرپشن میں یا اوپر آئی بٹن میں اس کا لنک آ رہا ہوگا تو آپ اس ویڈیو پہ کلک کر کے وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں یہ جی ماشاءاللہ ہم انٹر ہوگے ہیں جیار گیٹ سے اور مزید تفصیل میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سامنے ہے گیٹ یہاں سے ہم انٹر ہوئے ہیں اور اس سے جیسے انٹر ہوں گے آپ نے رائٹ سائیڈ موڑ جانا اس سائٹ سامنے حرم پاک اب اس پر میں آپ کو ویو کرواتا ہوں امسی اللہ زیارت لیکن پہلے اس ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں فری مرڈیکل کیمپ یہاں سے ہم نے رائٹ لے لیا یہ بیک سائٹ اللہ ہی در بھی آبے زمزم بھی لگاو ہے ٹھنڈا بھی اور گرم بھی اور اس سائٹ پہ رائٹ بلکل نہیں ہے اس کے علاوہ ایک اور تیسرا کیمپی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کلیننگ ٹائپ ہیں ڈاکٹر یہاں پہ 24 آرڈ ہوتا ہے اور آپ آکے یہاں سے چیک اپ کروا سکتے ہیں یہ سامنے جو پاڈور نظر آرہا ہے یہ ہے حرم امرجنسی سنٹر اس کے اوپا لکھا بھی ہے یہ دیکھیں اس گیڑ سے آپ چیک کروا سکتے ہیں اس کے اندر ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں لیڈی ڈاکٹر اور آئی تنگ جنٹس بھی ہیں یہ کچھ اس طرح ہے ہم چل کے آئے ہیں ادھر سے اس سائٹ سے ہم آئے اور آگے جیسے ٹرن کریں گے تو لیفٹ سائٹ پہ یہ آتا ہے مڈیکل کیمپ اور مزید ہم آگے چلتے ہیں اور آپ کو تیسرا مڈیکل کیمپ بھی ہم آگے چلتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد یہاں پہ رش بڑھ جائے گا جیسے ہی نماز کا ٹائم ہوگا تو اس آر ایڈیا فل ہو جائے گا گیٹ زبان ہو جائیں گے تو کافی رش بڑھ جائے گا یہ افرڈ ہرم پاک کے بنانے میں لگ رہی ہے خوشنصیب لوگ ہیں اور ساتھ ہی یہاں سے پہلے پی لیتے ہیں اب یہ زمزم کلاس پیا ہے یہاں پہ دسمین میں ڈال دیا ہے بھائی ماشاءاللہ جا رہے ہیں ہرم پاک کا لباس بنا ہوئے کیسے خوبصورت لوگو بنا ہوئے بیک سائیڈ پہ ہرم کا یہاں پہ فری مڈیکل کیمپ ہے ہرم کا تیسرا ہرم کے اندر گیٹ نمبر ایٹی ایٹ کے سامنے اور رائٹ سائیڈ پہ میرے یہاں پہ لیڈیز کے لئے جگہ بنی ہی ہے اور یہ ہرم کا امردنسی یہ سارا جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہے جی یہاں پہ تیسرا مڈیکل کیمپ فیلال دو خالی نظر آ رہے ہیں مجھے دیکھیں یہاں پہ آپ کے آپ چک اپ کروا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جو گیٹ ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تا پہ آپ کے لئے اسانی ہو گیٹ نمبر ایٹی فائف گیٹ نمبر ایٹی فائف گیٹ نمبر ایٹی فائف ایٹی فور آپ تین گیٹ ہیں یہاں پہ گیٹ نمبر ایٹی فائف یہ سامنے لکھا ہوا ہے اور یہ سارا ہے فری مڈیکل کیمپ یہ آپ کو رائٹ سائٹ میں جو میرے نظر آ رہا ہے یہ والا یہ سارا فری مڈیکل کیمپ ہے یہاں پہ جو چیک کرتے ہیں اور یہاں سے نکل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ راستہ اس کا کس سائٹ سے ہے تاکہ آپ لوگ اگر آئیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ ایگزٹ گیٹ ہے سارے گیٹ نمبر ایٹی ایٹ بھی یہاں سے آپ نیچے اتر کے ایگزٹ لے سکتے ہیں میرے لکھ سائٹ میں جو آ رہا ہے یہ لڑکوں کا سارا جاں پر دک کیا ہوا ہے یہ بانڈری لگی ہے یہ لڑکوں کا ایری ہے یہ دیکھیں یہ میں آگئے ہوں نکل کے باہر اور باہر کے یہ کوئی منازی رہے ہیں اور یہ سامنے اس گیٹ سے میں اندر گیا تھا یہ میں آپ کو بھی کعبہ کا بھی انشاءاللہ دیدار کرواتا ہوں یہ سامنے کعبہ کی ایکسٹنشن جو ہو رہی ہے ہمشہ کرینے لگی ہیں اور سامنے اس گیٹ سے میں اندر گیا تھا یہ والا سامنے اور اندر ایٹی فور اور ایٹی فائج نمبر گیٹ کے پاس اور سامنے آپ ڈری ہے یہ کعبہ کی چمچماتی ہوئی رونکیں الحمدللہ انشاءاللہ قابل کی ادھار کریں یہ دیکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ آپ سب کی بھی حاضری ہیں ایک دن لے کے آئے حاضری قبول کریں ان سب کی باتیں یہ دیکھیں اس سائٹ پہ لوگ کھڑے ہوگے دعائیں مانگ رہے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ ابھی نماز کا ٹائم جیسے جیسے نزیر کا رہا ہے رحش بڑھتا جا رہا ہے اللہ بہت زیادہ رحش ہے اور اس سائٹ پہ سارے لوگ ابھی دیکھیں سبحان اللہ جی تو فرنڈ یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اصغار لازمی کریں اس ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں سے فری میڈیکل چک اپ کروا سکتے ہیں امیدنسی کے طور پر اور اس کے علاوہ آپ کو خانہ کعبہ کی زیارت بھی کروائی ہے تو امید آپ مزید کس قسم کی ویڈیوز دیکھنا چاہ رہے ہیں اس چینل پر مکت المکرمہ اور مدینہ کے حوالے سے تو مجھے اپنی رائے سے لازمی آگا کریں کمنٹ سیکشن میں اور انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے بیاروں کا بہت سارا خیال رکھے گا دعا میں خصوصی طور پر مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ ملتے ہیں